نو فروری 1989 بروز جمعت المبارک ایک آواز سنما سکرین پر سنائی دی کہ نمہ آیا سونیا یہ ایسی آواز تھی یہ ایسا جملہ تھا جس کو ادا کرنے والا فنکار بطور ویلن اگلے سترہ سال پاکستان فلم ڈسری پر بلا شرکت خیرے اکلوتا راج کرتا رہا اس کی شہرت کی خوشبو پاکستان سے نکل کر پوری دنیا تک پھیل گئی دنیا کے کونے کونے میں جہاں پنجابی بولی اور سمجھی جاتی تھی اسے پسند کیا گیا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے ویلن مصطفیٰ قریشی کی مصطفیٰ قریشی ایسا نام ہے جو سکرین پر پاکستان کے سب سے بڑے ہیرو سلطان راہی کا ویری تھا اور اس ویر کو دنیا نے سترہ سالوں تک دیکھا اور پسند کیا بلکہ ان دونوں کے بغیر فلم بنانا اور چلانا محال تھا جس پوسٹر پر مصطفیٰ قریشی کی تصویر لگ جاتی اسے کامیابی کی سنت سمجھا جاتا سندھ سے آئے اس گمنام لڑکے کو اتنا کچھ ہتا ہوا کہ اس کے وسیلے سے پاکستان فلم رسی کا بزنس تاریخ میں بلند ترین سطح پر پہنچا فلم ساز لکھ سے کروڑ اور کروڑ سے عرب پتی بن گئے فلم دنیا کا نوری نت جہاں بھی جاتا لوگوں کی بڑی کتاریں اس کی منتظر ہوتی مگر وہ اپنے کام میں اتنا مصروف تھا کہ کئی کئی مہینوں تک اس کے پاس نئی فلم سائن کرنے کا وقت ہی نہ ہوتا تھا وہ دن رات درجنوں شوٹنگز کرتے نام کے ساتھ پیسے کی بھی ریل پیل تھی مصطفیٰ قریشی اپنی زار سے نکل کر اس مقام تک پہنچے کہ پوری دنیا میں پاکستان کے نمائندہ بن گئے مگر کون جانتا تھا کہ یہ سنہری دور بھی ایک دن ختم ہو جائے گا کون جانتا تھا کہ سیٹ پر نہ ہی سلطان راہی ہوں گے نہ ہی ان کی انجو اور نہ ہی تاریخ کے سب سے بڑے ویلن مصطفیٰ قریشی اور یہ بھی کون جانتا تھا کہ اتنے بڑے ویلن پر ایسا بھی وقت آئے گا کہ اسے چائے کے اشتہاروں میں کام کرنا پڑے گا لیکن یہ سب کچھ ہوا آج مصطفیٰ قریشی کو منظر عام سے غائب ہوئے دو دہائیاں گزر چکی ہیں وہ شہرت و شباب وہ سکرین کی چکا چوند وہ دن رات کی بھاگ دوڑ وہ ہنگامخ زندگی مدہوں کے پیار بھرے خط اور لمبی کتاریں فلم کی کامیابی اور ناکامی کے تذکروں سے دور سیٹ پر سلطان راہی اور انجو کے مزاق بھرے جملوں سے کہیں پرے آج مصطفیٰ قریشی گمنامیوں میں ہیں اور کوئی ان کے حال کے بارے میں نہیں جانتا اس لیے آج کی اس بہت ہی خصوصی وڈیو میں ہم ناظرین کے اسرار پر مصطفیٰ قریشی کے حال کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کہاں پر ہیں کیا کرتے ہیں اور کیسے زندگی گزار رہے ہیں مصطفیٰ قریشی کے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ عیاش نہیں تھے اچھے وقتوں میں انہوں نے جو کمایا اسے جمع کیا اور اسی وجہ سے آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ مصطفیٰ قریشی آج مالی طور پر بہت ہی مستحکم زندگی گزار رہے ہیں انہیں کسی چیز کی کمی نہیں مصطفیٰ قریشی کے لہور اور کراچی دونوں بڑے شہروں میں محل نمہ گھر موجود ہیں جن کے رقبے کینال سے بھی زیادہ ہیں ان دنوں مصطفیٰ قریشی اپنی فیملی کے ہمراہ کراچی میں مقیم ہیں کچھ سالوں پہلے تک وہ لہور میں رہتے تھے لیکن چونکہ شوبیز انڈسٹری مکمل طور پر کراچی شفٹ ہو چکی ہے اس لیے مصطفیٰ قریشی بھی کراچی منتقل ہو گئے ہیں ان کا گھر بہت ہی اچھے سے ڈیکوریٹڈ ہے جس میں بہترین فرنیچر سمیت جدید تقاضوں کی تمام تر سہولیات موجود ہیں قریشی صاحب بہت زیادہ سوشل نہیں ہیں انہیں زیادہ لوگوں سے میل جول اچھا نہیں لگتا بس وہ انہی لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں جن کے ساتھ ان کا گہرا اور پرانا تعلق ہو یا پھر کام کے سلسلے میں ان کی ملاقات ہوتی ہے مصطفیٰ قریشی آج بھی اکہ دکہ فلم وغیرہ میں کام کر لیتے ہیں جس کا مقصد پیسہ کمانا نہیں بلکہ اپنے شوق کو پورا کرنا ہے کیونکہ قریشی صاحب نے ہمیشہ پیسوں پر کام کو ترجیح دی ہے اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے وگرنہ ایک پسماندہ علاقے سے تعلق رکھنے والا سندھی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انہیں اس قدر مقام بھی حاصل ہو سکے گا اور وہ بھی پنجابی فلموں میں کیونکہ مصطفیٰ قریشی اردو سپیکنگ تھے اور انہیں بالکل پنجابی نہیں آتی تھی لیکن فنگ کے جنون میں انہوں نے پنجابی سیکھنے کے لیے بہت محنت کی مصطفیٰ قریشی کی بہت ہی مختصر سی فیملی ان کی فیملی میں بیوی ربینہ قریشی اور بیٹا آمیر قریشی ہیں ربینہ قریشی ایک معروف فوق گلوکارہ ہیں جنہوں نے دس ہزار گیت ریکارڈ کروائے ہیں جو کہ ایک منفرد ریکارڈ ہے ان کے گیتوں کی ریکارڈنگ کا مکمل دورانیا پچاس گھنٹے بنتا ہے دونوں کے شادی بہت ہی کامیاب اور خوشگوار رہی ان کا اپس میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی فرما بردار اور قابل اولاد سے نوازا ہے مصطفیٰ قریشی کا ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام آمیر قریشی ہے آمیر قریشی بہت ہی سلجے ہوئے پڑے لکھے اور فرما بردار بیٹے ہیں وہ بھی اپنے والدین کی وراثت کو آگے بڑھاتے ہوئے شو بیز میں کام کر رہے ہیں آمیر قریشی ایک میوزک کمپوزر اور ادھکار ہیں جانی والدہ سے انہوں نے موسیقی اور والد سے ادھکاری وراثت میں لی ہے اور دونوں کو اچھے طریقے سے لے کر آگے بڑھتے سلجا رہے ہیں مصطفیٰ قریشی بہت کم انٹرویوز دیتے ہیں ان کے بس گینے چنے انٹرویوز موجود ہیں کچھ میں تو وہ اپنی بیٹے کے ساتھ بھی شو پر گئے جن میں فیصل قریشی کا پروگرام سرے فرست ہے مصطفیٰ قریشی نے ایک بہت بڑے اروج کے بعد ایک خیر متوقع زوال بھی دیکھا اور جس طرح وہ رات و رات سٹار بنے تھے ایسے ہی رات و رات آسمان سے زمین پر بھی گرے کیونکہ جس رات سلطان راہی کا قتل ہوا تھا اسی رات مصطفیٰ قریشی کا کریئر ختم ہو گیا تھا اور اگلی صبح جب وہ اٹھے تو فلموں میں ان کے قدر و قیمت ختم ہو چکی تھی کیونکہ ان کا پیر صرف اور صرف سلطان راہی کے ساتھ تھا جب مولا ہی چلا گیا تو نوری نت بھی سکرین کی ضرورت نہ رہا یہی وجہ ہے کہ انیس سو چھانوے کے بعد مصطفیٰ قریشی نے کوئی قابل قدر فلم نہ دی اور تاریخ گواہ ہے کہ اس کے بعد انہیں چائے کے اشتہاروں میں کام کرتے ہوئے دیکھا گیا شاید اس سے بڑی زوال کی جیتی جاتی کوئی دوسری مثال نہیں ہو سکتی ایک شخص جس کے پاس مہینوں تک اگلی فلم سائن کرنے کا وقت نہ ہوتا تھا وہ رات و رات فلم رسی کے لیے بیمانی ہو گیا اور صرف مصطفیٰ قریشی نہیں بلکہ انجمن اور بہار بیگم نے بھی ایسا ہی زوال دیکھا انجمن جو پنجابی فلموں کی سب سے بڑی ادھکارہ تھی یکا یک زیرو ہو گئی کسی اخبار نویس نے ان کے لیے لکھا کہ انجمن آج بیوا ہو گئی اور یہ جملہ حقیقی طور پر سلطان راہی کی اہمیت کی اکاسی کرتا ہے مصطفیٰ قریشی کا روزگار اور شہرت سلطان راہی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اور وہ ایک شخص جو سارے شہر کو ویران کر گیا خیر یہ سب باتیں اپنی جگہ لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ مصطفیٰ قریشی نے ان وقتوں میں اپنے لیے اتنا سرمایہ جمع کر لیا تھا کہ وہ کسی کے محتاج نہ رہیں انہوں نے اپنے آلشان گھر بنائے اور بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے پلاننگ کی جو کامیاب ہوئی اور یہ رویہ سلطان راہی میں بھی تھا انہوں نے بھی عیاشی کے بجائے یا تو غریبوں میں بانٹ دیا یا پھر جمع کر لیا ان کا بھی لاہور کے پوسٹنین ایریا میں محل نمہ گھر ہے جبکہ مصطفیٰ قریشی کا لاہور کے علاقے گلبرگ میں بہت بڑا گھر موجود ہے جہاں پر وہ کبھی کبھار آتے ہیں پاکستان کی فلم ڈسٹری کے لیے مصطفیٰ قریشی کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ آسانی دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور مزید کس فنکار کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا موسیقی